اسلام علیکم میں ہوں عابد انڈلی بناظرین صاحب آپ بھی میں اس وقت سونامی پھٹ چکا ہے پورا پاکستان سڑکوں کی اوپر ہے اور آج بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا ایکزیکٹلی اب وہی مارڈل پاکستان میں آج اس کو لانے کا اندیہ دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اعلان ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور عمران خان صاحب کی رہائی تک ایک بہت بڑی تحریک چلے گی بڑے بڑے رہنماء آج منظر عام پر آئے ہیں کتنے لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں باہر گاڑی ہیں ٹول پلازا سے لے کر مین انٹرچینج تک عوام ہی عوام ہے اور گاڑیاں لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں گاڑیاں چھوڑ کر لوگ پہنچ رہے ہیں جلسہ گاہ کے اندر اور اس وقت بھی اس وقت بھی تمام راستے بند ہو چکے ہیں بہت بہت بڑا ریکارڈ توڑ جلسہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا چونکہ ان فورشنیٹلی میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھیں گے اس کے ویجویلز آئیں گے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ شمار ہوگا عمران خان صاحب نے اپنے تمام ریکارڈ آج توڑ دی ہیں پہلی دفعہ وہ شخص جیل میں بیٹھ کر اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں ویڈیو کے شروع میں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن رکھتا ہوں یہ ہیڈ لائن ہے بی بی سی بی سی نیوز ورلڈ کیجی بی بی سی کہتا ہے کہ ایک ش سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے عمران خان اور آج بھی ایک سال سے جیل میں ہونے کے باوجود بھی عمران خان سٹل ڈومینیٹس پاکستان پولیٹکس پاکستان کی سیاست کو آج بھی جو شخص گمار ہے وہ عمران خان ہے اور آج عمران خان صاحب نے اپنے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں آج پاکستان کی قوم نے جو خراج تیسین عمران خان کو پیش کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی باتیں کیا ہوئی ہیں حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ جو کچھ آج بنگلہ دیش کے اندر ہوئے یہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے اگر یہ لاوہ پھٹ گیا تو سب کو اکھاڑ کے لے جائے گا لہذا آنکھیں کھولیں شیر افضل مروت احران کن دور پر آج وہ بھی وہاں پہ پہنچے اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوابی ٹول پلازا پر اتنا رش ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں لوگ گاڑیوں کو کھیتوں میں کھڑی کر کے پیدل جا رہے ہیں کئی کئی کلومیٹر وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں جلسہ گاہ میں صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ جلسہ گاہ میں پہنچے انہوں نے حاضری دی اور حیران کن بات جو جلسے کی سب سے حیران کن بات تھی مین سٹیج کے اوپر علی امین گھنڈا پور ہیں یا طریقین صاحب کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے وہ مرکزی کرسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور باقی لیڈر آر نیچے بیٹھے ہیں میں ایک بڑا یہ ان کی طرف سے ایک زبردست جیسچر تھا اس کے بعد حماد عزر صاحب کی انٹری ہوتی ہے حماد عزر صاحب کہتے ہیں کہ اگر سبتمبر تک عمران خان صاحب کو جیل سے نہ چھوڑا تو اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کا اعلان کرتے ہیں حماد عزر کہتے ہیں کہ میں آگے ہوں اب سے پنجاب میں تمام جلسوں کو لیڈ کروں گا تمام تر مظاہرے کروں گا پرامل تحریک شروع کروں گا اگر میں گرفتار ہو گیا تو مارک ہوں گا مارک ہا کر اس کے بعد اگر میرا کوئی بیان آیا تو اس کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی باہر آگے ہوں میا اسلام اقبال آج باہر آئے ہیں انہوں نے آج بڑی جاندار تقریر کیے اس کے بعد علی محمد خان کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے گھیمے مزاج کے لوگ ہیں علی محمد خان کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے سے ملک نہیں چلے گا غلطی تسلیم کرنا پڑے گی عمران خان سے معافی مانگنے سے ملک چلے گا وہ ملنگ آدمی ہے جا کر معافی مانگ لو معاف کر دے گا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کی وہ جو قیادت ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی جو کارکن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اعلان ہوتا ہے سٹیج سے کہ یہ کارکن ایک اعلان کا انتظار کر رہے ہیں ایک حکم کا انتظار کر رہے ہیں جو اوپر سٹیج سے دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا آگے ہم نے کیسے چلنا ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آج کا یہ جو لاکھوں کا اجتماع ہے سواپی کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی ایک بندہ کہہ دے شیر افضل مروت کہہ دے سٹیج کے اوپر آکے کہ چلیں اسلامباد کی طرف چلتے ہیں ڈالہ جیل کی طرف تھے یہ لوگ شل پڑیں گے یہ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا جو لوگ کل تک یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کا موڈل آئے گا اور عوام کے بعد جس کے پاس ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے میں ابھی مونی فاروق کے کلپ دیکھ رہا تھا مونی فاروق کہتا ہے جس کے پاس ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا چلے گا باقی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اب ڈنڈا بلوچیوں نے اٹھا کر پھینگ دیا مجسمیں بھی توڑ دیئے وزریعظم کی حکومت ختم کر دی اس کو ملک سے بدر کر دیا اس کو اپنے کپڑے اٹھانے کی مولت نہیں دی اس کی ساڑھیاں ان لوگوں نے اپنے جسموں پر لپیٹی ہوئے ہیں وہ کودریں وہاں پر سمیمنگ پولز کے اندر اس کے بیڈ کے اوپر جا کر لوگ لیٹ گئے اور ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ یہ جو کوڑ مغز دانشور ہیں جو یہ کہتے تھے کہ باکستان کے اندر بنگلہ دیش کا موڈل آئے گا اور بڑا زبردست موڈل آئے گا اور وہ کالم لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیئے یا سویل وڑایت صاحب کے جن کا کالم ہے کہ باکستان کے اندر کوئی بنگلہ دیشی موڈل کی اوپر غور ہو رہے تو اتنی ناکس حکمت املی بنائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا جب عوام یہاں پہ آ جائے گی اب آپ طریقہ انصاف نے آج اس کی روایت یا ریت ڈال دیا یہاں پہ کہ اگر وہاں پہ جو ہوا ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ بات پتا چلے گی یار بنگلہ دیش کی عوام سڑکوں کے اوپر نکلی اور وزرازم نے ملک چھوڑ دیا وہاں سے وہ فرار ہو کے بھاگ گی تو عمران خان کہے گا یار میں تو صحیح مقصد کے لیے یہاں پہ جیل میں بیٹا ہوں میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حکومت گرے یہ سب چور ہیں یہ سب لٹے رہے ہیں عوام باہر نکلے عوام خود ان کا اعتصاب کرے عمران خان کا کانفیڈنس آسمان پہ چلا جائے گا وہ اور سخت بیان دیں گے وہ اور قوم کو اعتماد دلانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں میں مطمئن ہو جیل کے اندر یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ یہ یقین مانئے آج بات چل پڑی ہے کہ منگلہ دیش کا موڈل یہاں پہ آسکتا ہے اور کوئی بائید نہیں ہے عوام کا سیلاب سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے عوام کا اجتماع سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے آگے کوئی بندوق کوئی گولی کوئی سوشل میڈیا کوئی پابندی نہیں ٹھیر سکتی منگالیوں نے آج یہ ثابت کیا اس سے پہلے دو سال پہلے عوانستان کے اندر یہ سب ہم نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ بیلا روس کے اندر ہوئے یہ سب سری لنکا کے اندر ہم نے دیکھا ابھی بہت یہ ریسنٹ ہسٹری ہے اور اب تریک انصاف کے وہ تمام لوگ سامنے آئیں میں ان کو سن رہا تھا خالد خرشی خان صاحب کو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج بریس کانفرنس سنی اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ریاست کی جس ریاست کی بات کی جاری ہے وہ ریاست تو یہ ہے اور اس کے بعد یہی بات سب زیادہ آمد رضا صاحب نے کی انہوں نے بھی کہا کہ ریاست تو یہ ہے اور ریاست تو عوام کا نام ہے برحال تریک انصاف نے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں تریک انصاف نے آج جو کیا ہے یہ پشلے دو سال کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں آٹھ فروری سے بڑا سانے آج ہی ہو گئے سکومت کے ساتھ اور تریک انصاف اگر اس میں مومنٹم لے کے آ جائے اگر یہ جلسے شروع ہو جائیں یہ چار سے چھے مینے انڈ گیم ہے اور ویسے بھی بہت بزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سبتمبر کازی صاحب کا انڈ ہے یہ دو مینے دو مینے میں کازی صاحب نے جانا ہے اور پھر شاید تریک انصاف کو اتنی میند کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ایک اور بات آج بڑا ایونٹ فول دن تھا آج تریک انصاف کا جلسہ تھا آج منگلہ دیش کا ایونٹ تھا آج ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی تھی لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کے سب سے زیادہ جس چیز کو جن ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہے ہیں ہر طرف سوابی ہے ہر طرف سوابی ہو رہا اور میں آپ کو ابھی ٹویٹر کے جو ہے وہ ٹرینز بتا رہا تھا بنگلہ دیش اس وقت نمبر ون ٹرینڈ ہے ریلیز خان سیو پاکستان شیخ حسینہ اس کے بعد چوتھا ٹرینڈ ہے نہ حق کید کا ایک سال اور پھر ہے بنگولیز اور اس کے بعد کشمیر بھی ہے اور برحال آج بڑی تاریخ رکم کی ہے بنگالیوں نے اور اسی جیسا مومنٹم من گئے آج پاکستان کے اندر موڈل کیا ہے عوام کی طاقت موڈل کیا ہے عوام کی بغاوت اور عوام وہاں سے تنگ تھی اس سسٹم سے تنگ تھی بڑے خوشحال تھے لوگ وہاں پہ یقین مانے اتنی تباہی نہیں ہے اتنی مہنگائی بیجلی ماہ اتنی مہنگی نہیں ہے جتنا کرائیس اس وقت پاکستان کی قوم کے اندر ہے اتنا وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ صرف ایک بڑا ایشو تھا وہ کوٹا تھا جو ویٹرنز کے لیے دیا جاتا تھا جو پاکستان کے خلاف لڑے تھے ان کی فیملیز کو دیا جاتا تھا لوگوں نے کہا کہ یہ قبول نہیں ہے اور یہاں پہ تو بیجلی مہنگی ہے یہاں پہ لوگ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے یہ لوگ تو زیادہ نکلیں گے باہر یہ لوگ جب باہر نکلیں گے آپ ان کی صبر کے ساتھ مت کھیلیں ابھی بھی بڑا وقت ہے لوگ کو سوچنا چاہیے اس حکومت کو سوچنا چاہیے یار کچھ یہ بات شریف صاحب کو کچن کیپلنٹ کے دس لوگوں کو بٹھا کر سوچنا چاہیے یار کہ یہ کیا ہو گیا بھائی دنیا کروٹ لے رہی ہے اب یہ وہ غلامی نہیں ہے دس سال سے پندرہ سال سے حسینہ واجب تھی لیکن اس کو لوگوں نے اٹھا کر پھینک دیا خس و خواہشاک کی طرح اڑ گئی کپڑے تک نہیں لے کے جا سکی وہ ساتھ تو یہ آپ لوگ کیا لے کے جائیں گے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ جبر کر رہے ہیں ایسی جالی حکومت وہاں پہ تھی ان کو لوگوں نے گھر چلتا کر دیا ہے آپ کا بھی انجام بہت جور نہیں ہے یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس بیسے ہی دانشوار ٹک رہے ہوئے ہیں جو اس کو حسینہ واجب کو ٹک رہے ہوئے تھے ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈنڈا سوٹا چلے گا مونی بختر جیسے ٹاؤٹ اور وہاں بھی یہی کہہ رہے تھے نہیں ہنوز دلی دورست اب ہی آلات کنٹرول میں ہم دیکھ لیں گے جو بھی آئے گا ہم لڑ لیں گے اب جب وہ بھاگ رہی تھی یقین مانے کپڑے نہیں سمیٹ کے لے کے جا سکی ساتھ ساڑھیوں اس کی ادھر رہ گئی اور یہی شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوگا کیوں یہ پالیسی کیا ہیں ایک ایجنڈا ہے کہ اس ایک سیاسی جماعت کو کچل دو سوشل میڈیا کو بند کر دو کوئی ایکنومک ریفارمز نہیں ہے صرف اور صرف پچھلے ایک سال سے پورا زور اس بات پہ لگایا ہے کہ کیسے عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے کیسے جیجز کو مینیج کرنا ہے کیسے قاضی کو ایکسنشن دینی ہے کیسے آئینی ترمیم لے کے آنی ہے کیسے روز دس پریس کانفرنسیں کرنی ہے عمران خان کے غلاف باقی کوئی ایجنڈا نہیں ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا